اب لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کمنٹس کرتے رہتے ہیں کہ آپ تو خود تصویریں یوز کرتے ہیں تو آپ دوسروں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یعنی شرٹ سے بچائیں اپنے آپ کو اور شرٹ کو اکسی اقسام سے بچائیں بلکل یوز کرتے ہیں ہم تھم نیل سے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں ہے کیا جو انٹرنیٹ پہ ہمیں ڈیجیٹل ایمیجز ملتے ہیں وہ ایکچولی میں ڈیٹا ہوتے ہیں وہ ویرچول ہی ہوتے ہیں مثلاً اب یہ تصویر اب یہ میں نے موبائل ہون کیا فرض کریں ادھر کوئی تصویر ہے بنی تو اب میں ادھر بٹن دبایا تو یہ بلیک ہو گئی ہے سکریم یعنی یہ جو بھی ایمیج آ رہا تھا وہ دوبارہ ڈیٹا میں کنورٹ ہو گیا یعنی وہ ختم ہو گیا اب کسی کا موبائل ہراب ہوتے یا لیپٹوپ ہراب ہوتے تو وہ جب ریپیر کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میری اس میں تصویریں ہیں یا ویڈیوز ہیں تو آپ اس کو ریکوور کر دیں وہ یہی کہتا ہے کہ اس میں میرا ڈیٹا پر آئے بس وہ میرا ریکوور ہو جائے باقی موبائل کی ہیر ہے تو یعنی یہ جو ڈیجیٹل چیز ہے نا یہ ڈیٹا ہے یہ جیسے ہی آپ باند کرتے ہیں اپنا موبائل ہو جائے یہ ڈیٹا میں کنورٹ ہو جاتا ہے لیکن اگر یہاں پہ کوئی تصویر لگی ہوئی ہے یا ایدھر کوئی سٹیچو پر آ ہوا ہے اور ہم لائٹے باند کر کے باہر چلے بھی جائیں تو وہ تصویر اس کی فیزیکل اپیارنس اور یا اس کے بدھ کی اپیارنس وہ اس کی مجودگی یہاں پہ مجود رہے گی وہ ہتم نہیں ہوگی وہ یہاں پہ رہے گی لیکن موبائل کی جانب وہ ہتم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم جہاں بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں ضرورت ہو بس ہم وہی تصویر یوز کریں ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نہ رہی جتنے بھی یوٹیوب کے چینلز ہیں اور انسٹاگرام کے ہیں اور دوسرے اگر آپ دیکھیں تو ٹک ٹوک کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ ہم نے یا تو وہ پرانی آیت لگائی ہوئی ہے کوئی یا پھر وہ کوئی نیچرل کوئی نیچر کی تصویر لگی ہوئی ہے تو ادھر بھی ہم جتنی کو ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں اور اصل میں ہمارا مقصد ہی ہوتا ہے تصویر لگانے کا زیادہ بات ہے کہ بتانے کے لیے کہ یہ بندہ ہے اس کو خواب آتے ہیں اور اس کے خوابوں میں جب سب سے اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ شیر کر اس کی اقسام سے اپنے آپ کو بچائیں بلکل اسی طرح جیسے اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا تو اسی طرح اللہ نے یہ بھی خوابوں میں بتایا ہے کہ جہاں پہ ضرورت ہو جہاں پہ ریاست کا قانون ہو تو اب ریاست کا قانون ہے کہ نوٹا پہ تصویریں ہوں گی تو وہ ہماری جیبوں میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم نماز بھی پڑھتے ہیں کیا کریں اب ہمیں اس کی ضرورت پڑھتی ہے چیزیں حرید نہیں ہوتی ہیں تو جو نوٹ ہے نا وہ ریاست کا قانون ہے آئی ڈی کارڈ پر تصویر ہے وہ بھی ریاست کا قانون ہے ڈرائننگ لسنس ہے تو اس پہ بھی ریاست کا قانون ہے اور جگہ جگہ جہاں بھی ریاست کا قانون لاغو ہوتا ہے یعنی جب انہوں نے فرض کیا ہے وہ ضروری کیا ہے وہاں پہ وہ تصویریں ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہ جائز ہے اب کسی کا رسک جرا ہوا ہے اب یعنی کوئی فوٹوگرافر ہے اب اس کا رسک ہی وہ یہ ہے کہ وہ تصویریں بنائے گا تو وہ رسک کمائے گا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو کہیں کہ جی تم اپنا بزنس ہتم کرو اور اللہ محب کرے اس کو کوئی بندوق پکرا دیں یا وہ بھیق مانگنا شروع ہو جائے ایسے نہیں بالکل نہیں ہے وہ اس کام کو جاری رکھ سکتا ہے فرض کریں اس نے اپنے فوٹوگرافر نے تصویریں لگائیں یا کئی پندرہ بیس تصویریں لگائیں ہی ہیں دیوار کے اوپر جو ویزیبل رہتی ہے وہ دکان بھی بند کر کے چلا جائے گا تو وہ تصویریں وہیں پہ رہیں گی تو اس کی جگہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ کوئی آلبم بنا لے اور اس میں وہ تصویر رکھیں اور آلبم کو بند رکھیں کوئی کسٹمر آیا تو وہ اس کو آلبم کھول کے تو دکھا دے کہ یہ میری یہ کرییشنز آئے آپ کو ایسی تصاویریں ملیں گی تو یعنی جہاں جتنا ہو سکتا ہے اس کو بھی وہ وہ ادھر وہاں پہ احتیاط کرنی ہے اپنے آپ کو یعنی اس سے بچانا ہے شرک اور اس کی اقسام سے اور چونکہ وہ اس کا رسک بھی ہے اور جہاں پہ صحت کا معاملہ آج ہے زیادہ سی بات ہے کچھ آپ میڈیکل پروڈکس دیکھیں گے تو اس میں بھی تصویریں بنی ہوتی ہیں تو وہ بھی ضرورت ہوتی ہے زیادہ سی بات ہے دعائیں دعائیں کھانی ہوتی ہیں تو وہ وہاں بھی الہو ہے تو اب چونکہ ہمیں ضرورت ہے تو ہم یہ یوز کرتے ہیں جب ہمارے یہ ڈوینز پھیل جائیں گے جب یہ پیغام پوری امت کو پہنچ جائے گا کہ ہم نے شرک اور اس کی اقسام کو اپنے آپ سے بچانا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اس سیمپل سے ٹائٹلز اور تھامنیز بنا دیں ان کو کچھ دیکھتا بھی نہیں ہے تو وہ پھر اس لیے بھی وہ تصاویر ہم یوز کرتے ہیں لیکن اس اس کو ہم ایک لیمٹ میں رکھا ہوا ہے اور اس کو جب ہمیں ضرورت نہیں ہوگی ہم ہٹا دیں گے تو یہ چیز اللہ نے مجھے یعنی ڈرینز میں دکھائی اور اللہ نے ایک خواہ میں مجھے یہ بتایا کہ قاسم اگر تم نے بھی تصویروں کو ہی دیکھنا ہے تو ہندو بھی تو تصویریں ہی دیکھتے ہیں تو تم میں اور ان میں فرق کی کیا رہ جاتا ہے پھر تو یعنی اللہ نے مجھے یہاں تک بتایا تو اس لیے دیواروں پہ بھی تصویریں لگانا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے وہ بھی فارم آف شرک ہے اب بچوں کے کھلونے ہیں تو وہ بھی اب ضرورت ہے ورنہ تو بچے تو آپ کو پتا ہے کتنا دنگ کرتے ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن یہ کہ جب بچے کھیل لیں تو آپ ان آہ کھلونوں کو کسی بوکس میں ڈال دیں یا علماری میں رکھ دیں یا ان کے اوپر کوئی چادر ڈال دیں تاکہ وہ چھپ جائیں اور جب اللہ اپنی رحمت سے اس ملک اور شرک اور اس کی اقسام سے پاک کرے گا اور ایسے کھلونے آ جائیں جن کے تصویریں نہیں ہوں گی تو پھر ہم آہ ان کھلونوں کو لے کے آئیں گے اور ان کو ہم آہ ہتم کریں گے اور اسی طرح یہ جتنے بھی سٹیچوز ہیں اب اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ آہ آپ سب اللہ معاف کرے وہ جا کے تو توڑنا شروع کرتے ہیں نہیں یہ حکومت کا کام ہے حکومت کا کام ہے کہ وہ ان ہاؤزن سوسائٹیز کو پابند کرے کہ وہ ان مجسموں کو ہتم کریں اور کسی ہاؤزن سوسائٹی کو لاؤنا کرے کہ وہ آہ مجسمیں جو بھت بنا کے رکھتے ہیں وہ رکھیں یا جو برے برے بینرز لگے ہوئے ہیں انہیں اتنی اتنی بڑی تصاویر ہیں جیسا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اگر تم نے بھی تصویروں کو دیکھنا ہے اور ہندو بھی تصویروں کو دیکھتے ہیں تو تم میں ان میں فرق کی کیا رہ گیا تو ہم نے بھی اتنے اتنے بھرے جو بینرز لگائے ہیں جن میں تصویر ہوتی ہیں تو اب ہم نے بھی انہی کو دیکھنا تو پھر ہم میں اور ہندو میں پھر فرق کی کیا رہ جاتا ہے یعنی اتنا مشکل ہے اس اسلامک ملک میں اپنے آپ کو شرک اور اس کی احسام سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ بعض گاتوں میں ہوں سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اسلامک ملک میں بھی ہے یا نہیں ہے یہ ہر روز کوئی چیز لے گیا اس پر تصویر بنی ہوتی ہے وہ میں نے تو سپری پینٹ لے کے رکھے ہوئے ہیں تو جب بھی کوئی چیز آتی ہے تو میں اس پر نا وہ تصویر بنی ہوتا تو اس پر سپری پینٹ مار دیتا ہوں تو بس یہ آپ کہلیں کہ یہ 24 گھینٹے گی نا کوئی ایک ڈیوٹی ہے جس پہ کام کرنا ہوتا ہے